چپل بینو آگے کیا کر رہے ہیں چھو ڈانسی کر کے بتانا میرے کو ڈانسی کرنا چپل بینو آجو ہلو گائز آج ہے اہوئی اسٹمی گبرت اور ہے پاس نومبر تو صبح ہی میں نے اپنا جو بھی ناشت سبھے چار وجہ اٹھ کے نہاں دو کے جو بھی میں نے کھانا پینا کرنا تھا وہ میں نے کر لیا ہے تو یہاں بھی میرا بیٹا جو ہے وہ مجھ سے اٹھا ہوا ہے وہ بول رہا ہے کہ ممہ آپ میرے ساتھ کھیلوں مجھے کچھ بھی کھیلنے کے لیے نہیں چاہیے تو میں نے بولا نہیں مجھے ابھی صفائی کرنی ہے ممہ آپ کے ساتھ بعد میں کھیلے گی بٹ نہیں وہ مانی نہیں رہا تھا تو اس کو میں باہر اس کے سائیکل کے ساتھ کھیلنے کھیلنے کے لیے بولا ہے تو وہ وہاں پہ سائیکل چلا رہا ہے تو میں یہاں پہ آکے اپنا بیٹ شیٹ جو بھی سیٹ کر رہی ہوں تو میں جہاں پہ سارا اپنا جو بھی سمان ہے جو بھی اپنی وینڈو وغیرہ جو بھی ہم نے رکھا ہے وہ سارا سیٹ کر دیتی یہ میرا روج کا روٹین ہے یہ روجی میں سب ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا چھوٹا سا گھر ہے یہاں پہ میرا بیٹا بھی آگیا ہے جو مجھ سے فائٹ کر رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ کیوں نہیں کھیل رو سائیکل پہ تو میں اس کو منا رہی ہوں بٹی دیکھو یہ کیسے مجھ سے ہاتھ اپنا پیچھے چڑھا رہا ہے ہاتھ چڑھا رہا ہے کہ نہیں ممہ میں روٹھا ہوا ہوں تو میں اس کو تھوڑا سا پتے آ رہی ہوں منا رہی ہوں کہ بس مان جائے اس کو منانے کے بعد پھر میں نے اپنا پھر جو میرا کام رہا گیا تھا وہ کر رہی ہوں تو یہاں پہ میرا ممہ ریڈی ہو رہے اپنے کام کے لیے تو اس کے بعد میں نے اپنا جھاڑو پوچھا پورا کیا تھوڑا سا سمان لانے والا تھا وہ مارکٹ سے لائے جو مارے گنے رہ گئے تھے کیونکہ ہم نے جو بھی سمان تھا باقی اہوئی اشٹیمی میں لگنے والا وہ تو ہم سارا لے آئے تھے بس وہ گنے رہ گئے تھے تو اب میں جا رہی ہوں چھت پہ جو بھی میں نے ونٹر والے کپڑے تھے وہ میں نے دھوپ میں نکالے تھے بیٹ میں سے وہ دھوپ میں ڈال دیا تھے بولتے ہیں کہ دھوپ لگانی چاہیے کپڑوں کو جب ہم رکھی ہوئے کپڑے دوبارہ نکالتے ہیں تو اس کے بعد میں جا رہی ہوں ناشتہ بنانے کیونکہ میرے بیٹے کو لگ گئی تھی وہ بول رہا تھا ممہ میرے لئے کھانا بناو وہ میرے ساتھ میں یہاں پہ کچن میں کھڑ جاتا ہے چیر لے کے تو مجھے کئی بار ڈر لگتا ہے میں تو منع کرتی ہوں وہ مانتا نہیں ہے تو میں تو میں اکیلی ہوں اسی لئے دن کے ٹائم تو اسی لئے میں دیکھتی ہوں دھیان رکھتی ہوں کہ اس کو لگے نا یہاں پہ میں لڈو کپال کو وہی علو والا پرونٹھا وید دہیں اور گھی کے ساتھ اس لڈو کپال جی کو بھوگ لگا رہی ہوں ان کو بھوگ لگانے کے بار جائی ناشتہ میں اپنے بیٹے کو دے دوں گی شام کے بجگیں ساڑھے تین اور ہم کر رہے ہیں اپنی کھانے والی تھالی کی پریپریشن جو مطلب کھانا بنا رہے ہیں جو ساتھوی کوتا ہے دال چاول یہاں پہ ہماری جہاں سا بھی دو کپو نٹے ایک ہم پوجہ میں رکھیں گے اور کس نے توڑ دیا تو یہاں پہ میں اپنا پوجہ کا سیٹ اپ کر رہی ہوں سارا سامان رکھ رہی ہوں یہ ہے چکرہ اس میں ہم میٹھا ڈالتے ہیں کچھ بھی میٹھا ڈال دو جلے بھی فروٹ مٹھیاں میٹھی مٹھیاں پکروٹ ڈال سکتے ہو بادام وغیرہ جہاں پہ دو مولیاں دو گنے رکھے جاتے ہیں بولتے ہیں جن کے جتنے بیٹے ہیں اتنی مولیاں اور اتنے گنے تو رکھے جاتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ دو چکرے ہیں ایک لڈو گپال جی کا ہے اور ایک میرے بیٹے کا ہے تو اس کے بعد میں آرگ نکل گیا تھا میں نے دے دیا تارے کو پانی یہاں پہ ہم میرے بیٹے کا فوٹو شوٹ کر رہے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلید سبسکراب میرے چینل اور لکھے میرے بیٹے 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 بیٹے